پندرہ ماہ جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے اس لئے کہ آپ نے فرما جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے جو معلوم کر کے بتا ہے اس پر تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے اس کی چالیس دن کی نماز خبر نہیں ہو تو اس کی عبادت تضائع ہوگی سمجھ رہا غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا دونوں کیا ہے شرک ہے یا درکی اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کل نتیجہ کیا ہوں گا پتا ہے کل اولاد کونسی ہونے والا لڑکا ہے لڑکی پتا ہے فلا چیز ہوں گی تو پتا ہے آفت کبانہ علی پتا ہے اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا بابا نے کہاں کہ بابا دنیا کو تو کیا چاہیے لڑکے چاہیں بابا یہ تو لڑکی ہوگی بیٹے ذرہ پیسے ہوگی آؤ ذرہ پیسے نہیں ذرہ تو نو میلے پہلے کا مسئلہ ہے ذرہ پیسے کچھ ہونا ہے تو نو میلے پہلے ہوا جو کچھ ہوا یہ آج کیسا ریزلٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے تمہیں تو کل بولے آپ نے کل بولے یہ کہ مجھے لڑکا ہوں گا تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا آج کیسا اثر پڑتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ سالے آٹھ مہنے بعد کوئی جن شیطان اثر دال کے اس کا سیکس بدل دے اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا ہے لڑکی میں دال دینا توفان نہیں آیا ارے بھوت میں نے تپسیا کیا بھوت وہ کیا خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا ہو تم بج گئے احسان مانو میرا آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو سمجھے رہا بات کو کل تمہارے ساتھ دو میں سے کوئی کام ہونے والا ہے بابا کونسا دو میں سے ایک اچھا یا ایک برا کوئی جاؤ مہان ہے بابا مہان ہے دیکھو کتی اچھی بات بولے ایک اچھا اچھا یا ایک برا تیسرا کیا ہوتا تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا اس کے علاوہ اچھا یا برے کے علاوہ یہ آپ کی نفسیات سے کھلوار کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں گے تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے سولہ پوائنٹ جو ہے